اسلام علیکم پاکستان آرمی آفیسرز کیلئے ہم تیاری کروا رہے ہیں ابھی آپ کو رائٹ اور وہ بچہ انیشیل میڈیکل انٹو پاس کر چکا ہے تو ہم کوشی کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑی انفرمیشن ہے کھڑو جو بیٹا اسلام علیکم بیٹا آپ کے نام کیا ہے؟ محمد عمر صاحب کان سے ہیں آپ؟ سر میں چنگی عمر صاحب صاحب کتنے میں چلے تھے صبح؟ صبح سات بجے چلے تھے اچھا انیشیل میڈیکل انٹو پاس ہو گیا میکنے میں چلے ہوں میکنے میں چلے ہوں بٹن نہیں دھوانا بس یہاں سے میکنے میں پاس کریں یہاں پر پاس کریں ہم نے آپ کو دیکھ رہا ہے تیاری کرو بتائیں انیشیل کیا ہے؟ سر انیشیل آپ بھی ویڈیوز دیکھی تھی میں آپ سے ملا بھی تھا ایک بات کولیج کی یونیفرم میں آیا تھا آپ سے ملا تھا باگے جناب ہے بلکل اسی دن تو وہ الحمدللہ اس کے بعد وہ میں نے فولو کیا میں نے نوٹ بھی کیا تھا اور انیشیل ٹیسٹ میرا کلیر ہو گیا تھا وربل نون وربل اور اکڈیمی سر وہ آپ کی ویڈیوز میں ہیں وہ بلکہ سر وربل کے اندر ٹوٹلی آپ کا دماغ اور جو آپ کہتے ہیں ٹائم منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ بہت زیادہ ادھر کام آتی ہے اگر آپ کا وال میں تھے سر تقریباً 65 پلاس سٹورنٹ تقریباً 33 تقریباً پاس وہ پہلی بار آئے تھے ویسے ہم بھی پہلی بار ہی گئے تھے لیکن ہم نے پہلے تھی 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 ٹائم منیجمنٹ کی انٹرویو الحمدللہ اچھا ہو گیا تھا سر میرا ہوا تھا تقریباً نو منٹ اور کچھ سیکنڈ سر انہوں نے فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تھا ایڈوکیشن کے بارے میں ان کا میکرک میں اتنے اچھے نمبر ہے انٹر میں کیا ہوا ہے اور میں نے بس بتا دیا کہ اسی وجہ جی ایسے ہی اور انہوں نے پوچھا افسر کیوں بننا چاہتے ہو سائیکولوجس سے انہوں نے دو تین قوشن کی ہیں میں نے اپنے ڈیمیرٹ میں لکھا تھا میں اگریسی میں نے لکھا تھا میں غصہ بہت کرتا ہوں انہوں نے پوچھا کیوں کرتے ہو کب کرتے ہو کیسے کنٹرول کر رہے ہو اور انہوں نے کہا تھا کہ آرمی کو جوائن کرنے کے بعد کیا ہے اپنے آپ کو پانچ سال بعد کہاں دیکھتے ہو ایسے قوشن کیے تھے نہیں سر میں نے کہا انشاءاللہ میں اپنی پساندیدہ یونٹ بتائیے اون کیمرا تو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا میں وہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو فیلے بڑی بات ہے بچہ ہمارے ایک سیشن کے بعد سے ان سبجل کر گیا اس نے میں آپ کو کہنا تھا جس نے اس نے بتایا کہ یہ فرس اٹیم میں تھا اور یہ کلیر کر گیا تو آپ لوگ بھی کلیر کر سکتے ہو اور میری ویڈیو سے اتنی بینیفیش ہیں آپ کے لئے کہ آپ بات سانی سے کلیر کریں اب آتے ہیں آئیسیس بی کی طرح اور تو کوئی آرمی والا نہیں ہے آپ آئیس بی کے پوائنٹ میں بتا دوں اچھا آئیسیس بی کے لئے جو بچے جانا چاہتے ہیں وہ اپنا ہومورک لکھ لیں آپ بھی لکھیں جو اے فرس والے ہیں وہ بھی لکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ آئیس بی کے پہلے میں پانچ پوائنٹ بیسک بتاؤں گا جو سب کے سیم ہوں گے اس کے بعد میں آرمی اے فرس نوی کا اللہ کے لوگ بتا دوں گا ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ آپ لوگ انہیں پاکسان کا میپ پرچیس کرنا ہے لیکھنا پوائنٹ میپ میپ کے متعلق ہوئے تھے آپ نے اکھیتا تھا میپ کتنے کا تھا پہلے بیس رو پہ ہوتا تھا میپ بھی انہوں نے مہنگا کر دیا پاکسان کا میپ تو سستا ہونا چاہی ہے وہ بھی ساٹھ رو پہ کر دیا اس میں تو پٹول نہیں لگتا پٹول تو بیس رو پہ مہنگے کر دیا 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 پاکسان کا مہنگے کر دیا بہت زیادہ ہی بھنگائی کر دیا اور ان لوگوں کے ناتوں کے شرم ہیں نہ یہ نہ فکر ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو لوگ ان پارٹی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اکل شور ان میں ملی ہیں پتہ ہے کہ ملک کیسے کامیاب ہوتا ہے ملک ایسے کامیاب ہوتا ہے جب آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں جے اپنی پارٹی کو غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں تو گرفت ملک کیا بھی نہیں ہے اور در جان educated ملک میں اسے ہی چ個 پانی گیا ہے پی ٹی اے کیا께서 سیح کہتے نہیں ہے نولک کو بھی صحیح کہتے ہیں نولک جہاں گلت ہیں اسے غلط کہیں جہاں صحیح سے صحیح کہیں جہاں غلط ہیںما غلط کہیں جہاں صحیح ہیں وہ صحیح کہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو فریشتہ سمجھتے ہیں اس لئے ملک ہونکہ ڈسولب ہون رہا ہے تھے کہ آپ نے محبہ لینا ہے سب سے احرین محبہ پرچس کرنا ہے محبہ کچھ آتھ کرنا ہے پوٹ ٹو آپ نے زندگی یا کوئی ایسا واقعہ لکھنا ہے جیسے آپ بھولنا سکتے ہیں ایسا واقعہ جیسے آپ بھولنا سکتے ہیں ایسا واقعہ آپ نے لکھنا ہے کوشش کرنا ہے کہ پوزیٹیو سٹوری لکھنی ہے آپ نے ایسی سٹوری نہیں لکھنی جو کہ آپ کو ڈرا دے یا پھر جس میں واضح ہو جائے کہ آپ ڈرپوک ہو آپ کمزور ہو ایسا کچھ فرد میں کس طرح کی سٹوری لکھنی ہے میں تھوڑا اپنی ایسیمپل دے دیتا ہوں کہ آپ جو ان سے جاتے ہو رائیڈ اور آپ اپنی مدر کے ساتھ جا رہے ہو اور رستے میں آسکریم والا آئے ہوئے اور آپ زد کرتا ہوں کہ میں نے دو آسکریمیں کھانی ہے تاکہ ماما کہتا ہی نہیں کھانی تو میں فرس پہ لیٹ جاتا ہوں اور مٹی مٹی ہو جاتا ہوں اور آخر کار میں اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہوں میں دو آسکریمیں لے کے گھر آئے تو تو اس طرح کی سٹوری لکھنی ہے جس سے نہ تو وہ آپ کی نیگٹیو پوائنٹ کو پکڑ سکے نہ اس پہ پوزیو زیادہ آجے بس ایسا ہے کہ کڈنگ والا پوائنٹ ہو اور ایزی ہو کے سال ہو جائے ایسی کو سٹوری آپ نے لکھ دینی ہو آپ پر پوائنٹ نمبر تھری word sentences words sentences word sentences کہتے ہیں آپ کو hundred words آئیں گے ایک word آئے گا دس سیکنڈ بعد چلا جائے گا دوسرا word آئے گا چلا جائے گا اس پہ آپ نے کیا بنانا ہے sentences بنانے کیا بنانے اور وہی words آپ کے پیج کے پر بھی لکھے ہوں گے یعنی جو آپ کے سامنے سکین پر شو ہو رہی ہیں وہی words آپ کے سامنے جو پیج ہوگا اس پر بھی لکھے ہوں گا اور آگے آگے بلینک ہوگی جگہ جہاں پر آپ کو سنٹنس بنانا ہے تو never make a complete سنٹنس لکھ لو point آپ لوگ نے complete سنٹنس نہیں بنانا why he is why short سمجھے بات بالکل شورٹ آپ نے سنٹنس بنانا ہے اور کچھ چیز کرنا ہے کہ آپ نے 100 کے 100 برس کے سنٹنس بنا دینے ہیں یہ نہیں کرنا کہ 50 بنانے ہیں تو صحیح بنانے ہیں انہوں نے آپ کو کہا سنٹنس بنائیں 100 انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 100 complete سنٹنس بنائیں سمجھے سمجھنا ہے انہیں چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ 10 سکنی ختم ہوگے سنٹنس جہاں تک بنانا ہے وہیں تک بنانا ہے اس کے آگے آپ نے بنانا نہیں ہے اگلے ورڈ پر آپ نے آگا ہے کوشش کریں ورڈ پانچ دس یا بیس سکیپ پوائنس سے زیادہ ورڈ سکیپ اگلا پوائنٹ گروپ ڈسکرشن گروپ ڈسکرشن میں آپ نے پہلی باری نہیں لینی یعنی فرسٹ آپ نے ڈسکرشن سٹارٹ نہیں کرنی وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ کون ڈسکرشن کو ڈسکرش کرنا جائے گا آپ کوشش کریں یا میڈل میں رہیں کس میں نے میڈل میں اچھا وہ جب بھی ڈسکرشن ہوگی تو اس میں زیادہ میں رکھنا ہے کہ نہ تو آپ نے کسی کو ہرانے کی کوشش کرنی ہے نہ کسی کو ڈی گرڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے صرف اپنا پوائنٹ رکھنا ہے وہ ٹاپک ڈسکرش ہوتا ہے وہاں پر ٹیلیزم ٹیلیزم کی عوض ہے دہشگردی کی عوض ہے تو آپ نے سیمپل ذہن میں رکھنا ہے ٹیلیزم گلت چیز ہے اسے نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر کنٹرل کرنا چاہیے آپ نے یہ نہیں بتانا ہے کہ اچھے تعلیمان بھی ہوتے ہیں برے تعلیمان بھی ہوتے ہیں افغانستان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں کچھ لوگ برے بھی ہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھو بات کو سمجھو بات سمجھو پوائنٹ میں وہ عمران کھان کی ٹاپک کو چھیڑ دیتے ہیں میں جو لگتا ہے کہ عمران کھان کی ٹاپک کو چھیڑیں گے نو مہی کا واقعہ چھیڑ دیں گے کہ نو مہی کا جو ہوا صحیح ہوا یہ غلط ہوا آرمی کے دور پر حملہ ہوا یہ ہوا ہوا سو آپ نے اس پر سمپل تا کہنا ہے کہ سر پاکستان کے کسی بھی ساسے کو اس طرح تباہ نہیں کرنا چاہے that's it نہ کوئی پی ٹی کی سپورٹ کرنے نہ پی ٹی کی اگینز جانے آپ کہنا کسی بھی ادارے کو نہیں ہونا چاہے سر وہ نو مہی کے واقعہ ہو یا پھر وہ گیرزن کے سکول پر حملہ ہو یا پھر پشاور میں کہیں پر دھماکہ ہو سر بہتار ایکول ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے سب چیزے گلت ہے نہ تو میں درت کو توڑنا چاہیے نہ کسی کی گھروں کو جلانا چاہیے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ نہیں شو کرنا ہے کہ جو نو مہی کو وہی گلت تھا باقی طرح صحیح تھا نہیں آپ نے جب نو مہی کو گلت کہنا ہے تو سب کوئی گلت کہنا ہے کہ جتنی جگہ جان جا ہوتا وہ گلت ہوتا ہے یعنی آپ نے نہ تو شو کرنا ہے کہ آپ کسی پارٹی کی طرف ہو نہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ کا کسی بندے میں انٹرسٹ ہے نہ انٹرسٹ کے ایسی کوئی چیز نظر آنے چاہیے بلکل نیوٹرل اور سمپل ڈسکشن رہنے چاہیے اگلا پوائنٹ جی ڈی کا انٹرگو ٹھیک ہے وہاں ایک بندہ آپ کے ساتھ پھر رہا ہوگا وہ بندہ کیا کرے گا وہ بندہ آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھے گا اور آپ کو چلتے چلتے دور تک لے جائے گا دور تک لے کے جا کے کہہ گا آپ لیڈر ہو اس ٹیم ٹیم کے اور وہ کہہ گا کہ بیٹا اپنے ٹیم کو آواز دو ٹیم کو آواز دو آپ کہہ کرتے ہو آپ مڑتے ہو آپ ٹیم کو ڈھونڈتے ہو کیونکہ آپ دور چلے گئے ہو ایلفہ ادھر آجو آپ نے ڈھونڈنے میں ٹائمز ہے آپ نے ڈھونڈنا نہیں ہے ٹرن کیا ایلفہ کم ایر ایلفہ جان پر بھی یہ خود ہی آ جائے گی سمجھے بات سمجھے بات آپ نے تو تلاش نہیں کرنا اگرہ پوائنٹ وہ آپ کو فیزیکل ٹس لیتے ہیں جس میں جمپ آتا ہے رسی ٹپ ہے یہ ڈیفرنٹ سب چیزیں آتی ہیں ایک لڑکی تھی گجناہ والے تھی ڈھونڈنا مت اس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گی تھی وہ جیڈی پائلٹ کے لیے گئی بھی تھی اور بڑی انٹیلیجنٹ تھی وہ بچی اور میں یہ امید تھا کہ وہ ریکمینڈ ہو جائے گی اور یہ جمپ تھا بتا رہی تھی مجھے اس نے جمپ کیا ہے تو وہ اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے تو یہ ہڈی ویسے بھی لڑکیوں کی ہڈی بہت پتلی ہوتی ہے اس کی وہاں لگی ہے یہاں تے کریک ہو گی تو اسے وہاں مسکی مچ لے گئی ہیں اور وہاں جا کے اس کی فیکچر بغیرہ کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کسے کال کرنا چاہتی ہیں تو اندازہ لگا اس نے میرے پیرنٹس کو کال لیں ہاتھ کی اب فیکچر ہو گیا میں نے کہا ٹریٹمنٹ تو فری ہے نا یہاں پر گھر یہاں سب کچھ فری ہے لیکن اب ہم یہ دو دن بعد گھر بیج دیں گے ٹھیک ہے اور میں اب نورٹ ریکمینڈ ہو زیادتی بات ریکمینڈ ہوئی نہیں سکتی میں میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا جو نسیم میں تھا وہ ہو گیا لیکن یہ اس کا دکھ بہت ہوا تھا تو وہ ٹف ہوتا تھا ذہن میں رکھیں اس لحاظ سے میں آپ کو مشواہ دے رہا ہوں یہ مشواہ میں نے اسے نہیں دیا تھا یہ بات یہ بات میں سمجھ آئی جربے کے بعد جو چیز آپ سے نہیں ہو سکتی آپ نے کرنی نہیں ہے آپ آرہے ہو بھاگتے بھاگتے آپ کو نظر آیا کھڑا بہت بڑا ہے بھائی کھڑے میں گیا سیدھا آپ کھڑے کے پاس سے گزر کے آگے جاؤ رسی ٹپ کے آگے چلے آپ نے چیز کو سکپ کر دینا ہے کیا کر دینا ہے سکپ بند وہ کہہ رہا تھا گیار اگر آپ کو ایک جمپ نہیں ہو رہی آپ نے اندر جانا ہے نہیں ہوئی دوبارہ واپس آنا ہے پھر اسی کو جمپ کرنا ہے نہیں ہو رہی ایک گھنٹہ ہو ذری زائے کر دینا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ایک جمپ آپ سے نہیں ہو رہی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں سے اسے کروس کر دینا ہے رسی ٹپ نہیں ہے آگے سارا موو کر کے واپس آ جانا ہے جب واپس آ جاؤ گے تو وہ آپ کا افسر آپ سے پوچھے گا بیٹھا آپ نے اس چیز کو سکپ بھی